ایم جی نیوز سمپن صدرباؤں تک سرکاری یوجناؤں کا لاب پہنچانے کا مکہ منتری نے دیا نردیش بالشکشاہ ومدھکار ادھینیم 2009 کے تحت سبھی ودیالےوں کو راج سرکار سے لینی ہوگی مانیتہ میجی سکولوں کو مانیتہ دلانے ہی تو زلا شکشاہ وباق میں ایک بشیش بیٹر انڈین سپر لیگ میچ کو لے کر ہوئی تیاری پوری پرشاہ سن اپنا رہی ہے چاک چوبن ویوستہ بدوار کو سس پی سے ٹی ایس پی کھیل ویباق تتھا ٹاٹا سٹل کے ادھیکاریوں نے لیا جائزہ اب خبر وزتار سے سرکار راج بھر میں سرکاری سکولوں کے بہتر سنچالن ہیتو ودیالےوں کو ہائی ٹیک کر رہی ہے ودیالےوں کے بہتر سنچالن ہیتو ودیالے کے پراشارے سی آر پی تتھا بی آر پی کو ٹیپ پردان کیے جائیں گے جس میں سے ودیالے کا بہتر سنچالن کر پانا ان کے لیے سمبھگ ہوگا پھول وزم ممزلے کے ودیالےوں کے لیے پہلے کھیپ میں دو ہزار ٹیپ آج شہر پہنچا راج سرکار کے دوارہ سبھی سرکاری سکولوں کے سنچالن کو اور بہتر بنانے کو لے کر یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں زلا شکشاہ ویباق کے پاس ان کے مدد نظر پہلے کھیپ کے تحت دو ہزار ٹیپ پہنچ چکے ہیں جس کے سوفٹ ویر ڈالے جا رہے ہیں اس کے مادیم سے کوئی بھی سکول پروندھن سیدھے اپنی سکول کے ورطمان ستیتی تتھا پریشانیوں کو سرکار تک پہنچا پائے گی ساتھے اس کا نیراکرن بھی ویباق جل سے جل کر دے گی ورطمان سمیہ میں سکولوں کی لچر ویوستہ اس لیے ہے کیونکہ سکول کو سرکاری دفتروں کے مادیم سے وہ کر اپنی پریشانی سرکار کے ویباق تک پہنچانی پڑتی ہے جس کارن سے کاری میں ولم ہوتا ہے لیکن اب ان ٹیپوں کے آ جانے سے سکولوں کا سنچالن بہتر طریقے سے ہو پائے گا ساتھی کاری کے گتی میں بھی تیزی آ جائے گی وہ تو ٹیپ ہے وہ ٹیپ آیا ہوا ہے یہ سرکار کے دورہ آیا ہے اور یہ کنہیں بیتری تھونا ہے بیدیالیوں کو جائے گا سی آر پی بی آر پی کو ملے گا اس سے بیدیالے کے سنچالن میں بہتر سنچالن کے لئے ان کا اپیوک کیا جائے گا یہ ابھی نہیں پی آکڑا پتا نہیں سکتے ہیں ابھی انسٹال ہو رہا اس میں سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر انسٹال ہونے کے بعد اس سے کافی ہائی ٹیک ہو جائے گا جھارکن منترالے میں سمپنوی راجو ویقاس پریشت کے سدہ سیے ٹی نند کمار نے تری ورشیہ کاریے یوزنا کے رپورٹیز بیٹھک میں مکھے منتری کو سوپی سماج کی سبھی ورگوں تک راجو سرکار کی یوزناوں کا لاپ ملے یہی سرکار کی پراتمیکتہ ہونی چاہیے یہ باتیں مکھے منتری شفیر اگوبر داس نے راجو ویقاس پریشت کی بیٹھک میں کہی اس کے تحت چنٹا کی سمچیاں کو چنٹنا بے روزگاری دور کرنا شراب کے سیون پر روپ سمیت شکشہ کی جیوت صدور گرامن علال کو تک پہنچانے کی باتیں مکھے منتری نے کہی تتھا دیکاریوں کو کئی دشا نردیش بھی دیا اور اس بیٹھاس میں بھی بھر ملے آنکھے اور اس بیٹھاس بھی سماس کا سبی ورد تک پہنچے یہ ہماری پراتمیکتہ ہو چاہیے اور کیسا پہلے چاپاہ کے پہلے اس گاؤں سے پوری ذات کی آکے لوگوں کی سوچ سمسیاں کیا ہے اس ساری باتیں آکے ہیں ایک آپ کا آئے بیوار کا ایک پہلے جی لے آپ کا سکتہ سکتہ ہے ایک رانچی سے اٹھا رہے کہ گاؤں میں لگے رہے ہیں اب وہ گاؤں نسا ممت ہمیں گاؤں مرہیہ گاؤں رہے ہیں وہ گاؤں سرچ وہ وہاں کو کا روڑی ہے اور گاؤں کے لوگوں کا آمد نہیں پڑی وہ گاؤں کے لوگوں کو خود بولے ہم کو دکیل کا ایک ضرورت نہیں ہے کہ دکیل کا رہا ہے وہاں پر تک دکیل بال شکشہ ایوام ادھکار ادھینیم 2009 کے تحت سبھی ودیالیوں کو راجہ سرکار سے مانیتہ لینی ہے جمشت پور میں چل رہے نیجی سکولوں کو اس نیم کے تحت مانیتہ دلانے ہیں تو ایک بیٹرہ کائیو جل زلہ شکشہ ویبھاق میں کی گئی جس میں لگ بھگ 154 نیجی سکول شامل ہوئے مکہ روپ سے اس ادھینیم کے تحت سبھی سکولوں کو یہ مانیتہ پرابت کرنی ہے اور زلے میں بڑی سنگشہ میں ایسے نیجی سکول ہیں جو فیلحال ابھی تک اس مانیتہ کو پرابت نہیں کروائے ہیں اس کے مدنظر زلہ شکشہ ویبھاق کے دوارہ یہ بیٹرہ کائیو جت کی گئی جس میں زلے کے 154 نیجی ویبھاق کے پرتینری شامل ہوئے اس دوران شکشہ ویبھاق کی ادھینیم نے بتایا کہ ادھینیم کے تحت انہیں پرپتر بھر کر جمع کرنا ہے جس میں سویکشنیک تکہ گیر سویکشنیک سنستاندھنوں کا بیورات جمع کرنا ہے اور جو ادھینیم کے تحت سبھی کو نیموں کا پالن کر پائیں گے انہیں ویبھاق کو یہ مانیتہ دی جائے گی یہ ابھی نیسول کے ومن انیواری بالسچہ ادھیکار ادھینیم دوہجار نو کے تحت سبھی بیدیالیوں کو مانتہ پرابت کرنا ہے ان کے لیے ان بیدیالیوں کے یا نیجی بیدیالیوں کو ہم لوگوں نے انہیں بولایا ہے اور ان کے دوارہ پرپتر ون میں سوچنا دی جانی ہے نیسول کے ومنیواز بالسچہ دکھارہ دنیم کے دوارہ مانتہ پرابت کرنے کے لیے جو پرپتر ڈبلپ کیے گئے ہیں اُرد پرپتر میں ان کے بیدیالی کے سبھی سنسادھن سیکشنک گیر سیکشنک سارے سوچنایاں ان کو دیل دیلی ہیں اسی سوچنا کے لیے ان کو بولائے ہیں یہ سوچناوں کو صحیح طریقے سے کیسے بھر کر میرے پاس جمع کریں گے اور ان کا پھر ہم لوگ بہت ستیابن کرائیں گے جانچ کرائیں گے اور جانچ میں جو تتھی آگے گا اس کے آدھار پر بالسچہ دکار ادھنیم کے انترگت ان کے پرابدھانوں کو جو بھی دیالیپ پورا کریں گے انہیں ہم لوگ راج سرکار کے پاس مانتا ہے تو انہوں سنسا کریں گے جمشت پر میں ہونے جا رہے آئی ایسل میچ میں زلہ پرشاسن کے دوارہ سرکشا کے پختہ انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ دوار کو زلے کے سس پی سٹی ایس پی خیل بھی بھاگتا تھا ٹارٹس ٹل کے ادھیکاریوں نے جی آڈی سپورٹس کامپلیکس کا نیریکشن کیا آئی ایسل یعنی انجین سپر لیگ کے تحت جمشت پر کا پہلا فٹبال ٹیم یعنی جمشت پر فٹبال کلب اس بار میدان میں پہلی بار اتر رہی ہے اور ٹارٹا پرابندھن کے دوارہ اس ٹیم کو اتارا گیا ہے جمشت پر میں آئی ایسل جیسے راشتی ہے کھیل کے لیے جی آڈی سپورٹس کامپلیکس پوری طرح تیار ہو چکا ہے اور یہاں درشکو تتھا کھلاریوں کے سرکشا کے لیے زلاپرشاسن بھی پکتہ انتظامہ کر رہی ہے پہلا میچ ایک دسمبر کو ہے اس میں لگ بھک چوبیس ہزار درشکو کی بھڑ جٹنے کی سنبھاؤنا ہے ساتھی اس کے لیے کئی وی آئی پی بھی شہر پہنچیں گے بدوار کو زلاپرشاسن کے آلہ ادھیکاریوں نے سرکشا کا نرکشن کیا اس دوران انہوں نے ٹارٹا سٹیل کھیل بھی بھاگ کے ادھیکاریوں کو کئی دشا نردیش بھی دیا پیسل کے لیے پورا تیاری ہم لوگ کر چکا ہے میں بھی پولیس کے طرح سے جو بھی تیاری ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پورا جارکن کے لیے اور جنشکتور کے لیے ناشنل لیول کا بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس میں سٹیڈیم کا جو فول کپاسٹی کے جو ٹکیس اولاری بھی چکا ہے اس دوران اور ہم لوگ کافی دی ایٹی کا مناس بھی ایکسپکٹ کر رہے ہیں اس دوران میں پورا سیکیورٹی کے بیوستہ ہم لوگ کر رہے ہیں باہر سے کامت پورچس مانگایا ہیں اور باہر سے سینئر افیسر جو لیم دیوائیس پر رائنگ کر رہے ہیں کپی اندرگ لوگ اس میں پڑی ہیں اور ٹرافک کا بیوستہ ہم لوگ پلان کیا ہے چوک آٹ کیا ہے اس کو ہم لوگ ابھی پولیسائز بھی کیا ہے اور اس کا جو گیٹس کا جو بھی بیوستہ ہے اور ہم لوگ ای ہی کوشش رہے گا کہ سب لوگوں کا اندری بہت سموکھ ہو اور اتنا نیشنل لیول کا ایمند ہے اور اس میں جو ہے ہم لوگوں کا پورا تحاری ہے اچھی طرح اس کا ہو جائے پورا پہر ہو گیا اس کی طریقے سے ہو جائے پہلے مارچ میں ہم لوگ ریچیش پوکس کر رہے ہیں تاکہ ایک بار اس کا سسٹم ہم لوگ سیکھ کر رہے ہیں تاکہ آنے والا مارچس میں بھی اس نے کو دکھا دیں جھارکھنڈ ہیومن رائٹ کانفرنس کے دوارہ پشلے دنوں جمشت پور کے امجم اسپتال میں بھی سکدیو رام کے علاج کے دوران موت کے ماملے میں دوشی پائے گئے ڈاکٹروں پر حد کیا کا مقدمہ دائر کرنے کی مانگ زلے کے اپایوکت کے سمک شٹھائی گئی ہے اس سے سمبندید ایک مانگ پتر ان کے دوارہ زلے کے اپایوکت کو سوپا گیا اس دوران کانفرنس کے سدسیوں کا کہنا تھا کہ جس بیماری کے علاج کے لیے مریض بھرتی بھی تھے اور جس کا آپریشن کے بعد ان کی موت ہو گئی کسی گرامر چکت سالے میں بھی سکوشل اس کا علاج ہو سکتا تھا لیکن ایمجم اسپتال میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہونے کے باوجود ان کی موت ہو گئی اور جانچ کے بعد اسپتال کے وہی ڈاکٹر اس کے لیے دوشی پائے گئے ہیں جن ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا تھا اس کارن سے ان ڈاکٹروں کے اوپر ہتیا کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی لاپروہی کے کارن اچھلے دنوں جو ہائیڈوسیل آپریشن کے دوران جو سکجو جو موت ہوا یہ بڑا سرمناک ڈھٹنا ہے جہاں کے انیمیٹر کانسین سے ایک سنجان لیا ہے اور دوشی ڈاکٹروں پر کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کر اپیوز موڈے و سینے ریسٹی کو کیاپن دے رہے ہیں ایکچول تھا کہ یہ ایک مائنر آپریشن تھا جس کو گاؤں دیہات میں چھوٹے موٹے کمپانڈولوں جو ہے آپریشن کر لیتے ہیں سیکسس ہو جاتا ہے یہاں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہے جو پورے جھارکھنڈ کے نامے ہسپیٹل ایم جی ایم اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہے ایک معمولی سا آپریشن کے دوران ایک سکدیو کا جو موت ہوا یہ بڑا سرمناک ہے اور اسی کے لیے ہم لوگ جو ڈاکٹر دوسی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ان کے سینہ ڈاکٹر لاشمان حالتہ کے اوپر پیفائیر درش کرے اور انہیں جیل کے سلاکوں تیچھا اور ان پر کاروائی کرے جمشت پور میں دو بلڈ بینک ہے جس میں ایک جمشت پور کا بلڈ بینک اور دوسرا ایم جیو مسپطال کا بلڈ بینک دونوں بلڈ بینکوں میں ان دنوں بلڈ کی کمی نہیں ہے دونوں کی بلڈ بینک میں بلڈ کی پریابت ماترہ ان دنوں بلڈ ہے جانکار بتاتے ہیں انہیں کی شہر میں بھاری ماترہ میں رکت دان شیور کا ایوجن ہوتا ہے جس کو لے کر شہر کے بلڈ بینکوں میں بلڈ کی کمی ابھی تک نہیں دیکھنے کو ملی ہے کئی لوگوں نے کہا کہ بلڈ کی کمی نہیں ہوتی ہے زورت مندوں کو بلڈ مل بھی جاتا ہے بلڈ لینے کی پرکریا میں جو سمیں لگتا ہے صرف وہی لگتا ہے نہیں تو جتنے بھی زورت مند ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایم جیم بلڈ بینک کرنے ہی تو جمشت پور بلڈ بینک سے بلڈ مل ہی جاتا ہے بلڈ کا تو جتنا ڈونیشن ہوتا ہے آپ پر ڈونیشن ہونے کے بعد جو سرکولیشن میں آتا ہے سرکولیشن میں آنے کے بعد دن کو جربی رس ہوتا ہے جس ٹائٹ سی جربی رس ہوتا ہے ٹھوڑا وقت لگی ہے ٹائم لگتا ہے لیکن سب کو کہیں نہ کہیں سے مہیا ہو جاتا ہے یا مل جاتا ہے ہمیں کل پریشانی نہیں ہوتا پریشانی یہ پریشانٹ اگر پڑا ہوا ہے تو اس کو دکھنے کے لیے بار بار کوئی آدمی مان لیجے ڈاکٹر کا وزیٹ 10 بجے ہے مان لیجے پریشانٹ اگر 11 بجے آتا ہے کوئی نیو لی جمشت پور میں سوہدہ ایک کربلا کمیٹی نے آگامی دو دسمبر کو حجرت محمد کے چرن دیوست پر نکلنے والے جلوسے محمدی میں سوہدہ ایوہم سورکشا پردان کی اچانے کی مانگ زلے کے اپایوکت کے سمجھ اٹھائی گئی اس سے سمجھنے دنگمانگ پتر بھی ان کے دوارہ زلے کے اپایوکت کو سوپی گئی حجرت محمد کے چرن دیوست پر مسلم سمدائی کے لوگ اید ملاد النمی مناتے ہیں اور جمشت پور شہر میں اس کے لیے جلوسے محمدی نکالی جاتی ہے شہر کے ویبن علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ جلوس دھتکیٹی سینٹر میں کترت ہوگی جس کے لیے سرکشاہ کے انتظامات ہونی چاہیے ساتھی شہر کے نکاحے وٹاٹا سٹل علاقوں میں مسلم بہل علاقوں میں صاف صفائی کی جانی چاہیے ساتھی پیجل کی ویوستہ کو بھی درست کیا جانا چاہیے اس سے سمجھنے دنگمانگ پتر ان کے دوارہ زلے کے اپایوکت کو سوپا گیا ساتھی اچھت قدم اٹھائے جانے کی مانگ کی گئی محمدی جو دو دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے آج دیشی صاحب سے ملقات کی اور اس میں مختلف تنظیموں کے لوگ شامل ہوئے تھے سنگھٹنوں کے لوگ شامل تھے سبوں نے مل کر ایک ممرانڈم دیا ہے اپنے ہستاکچر سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوسے محمدی میں جو ضروریات ہماری ہوتی ہیں ہمیشہ کی وہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ ویدی ویوستہ کو سنشت کیا جائے تیفیق کا بہترین انتظام ہو اور جو لوسے محمدی میں صاف صفائی جو مسلم باہول علاقوں میں ہے وہ صاف صفائی کی ویوستہ کی جائے اور نرباد جو کس کو ہمیشہ جو جل آکرتی کرتی ہے ہر تہوار میں وہ تین مرتبہ کرتی ہے اور باقی دنوں میں دو مرتبہ کرتی ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ جو لوسے محمدی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کا سب سے اول یہ تہوار ہے اس تہوار میں بھی جل آکرتی تینوں ٹائم کی جائے جمشک پور کے ساکشی بازار میں بدوار کو ایک بار فیر پرشاسن کا بلڈوزر چلا اس بات ساکشی بازار کے جلے بھی لائن میں پرشاسن نے اویر اتکرمن کو توڑ دیا حالانکہ یہاں دکانداروں نے ادھیکاریوں کے ساتھ بحث بھی کی لیکن پرشاسن کے آگے ان کی ایک نہ چلی یہ وہی جلے بھی لائن ہے جہاں پانچ ماہ پور پرشاسن نے اتکرمن ہٹاؤ ابھیان چلایا تھا جس کے بعد بھاشپا کے پور زلا دیکش دوارہ پرشاسن کے خلاف یہاں دھرنا بھی دیا گیا اور اس کے بعد پھر سے یہاں دکانداروں نے اتکرمن گرد دکانیں بنا لی تھی بدوار کو زلا پرشاسن کا بلڈوزر ایک بار پھر یہاں چلا اور لگ بھگ پچیس کے آس پاس اویر دکانوں کے نرمان کو توڑ دیا گیا اس دوران دکانداروں نے اس کا گروت بھی کیا اور یہاں تھوڑی بحث بھی لیکن پرشاسن کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور سب ہی اویر نرمان کو ڈھا دیا گیا آج جتنے بھی سلائن میں ہیں انہوں نے انہوں نے دیا ہوا ہے ان سبوں پر آئے کروائے کروائے آدھت پور میں پیجل ایم سوچتہ ویبھا کے چطورت ورگی کرمیوں کا ہڑکا لاکھ چوتھے دن بھی جاری رہا پانی کے لیے مچھے ہاہکار کو دھیان میں رکھتے ہوئے زلے کے اپائیوک نے ایک آپاد بیٹھک کی پانی کے لیے مچھے ہاہکار کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرائے کلا زلے کے اپائیوک چھوی رنچر نے آئیڈا ست کاریلے میں آپاد بیٹھک کی اس بیٹھک میں سیویل ایس ڈیو سیو تتھا پی ایش ڈی کے کارے پالک ابھیانتہ شامل ہوئے ویسے آپ کو بتا دے کہ بیٹھک بے نتیجتن سماپت ہو گئی کیونکہ پی ایش ڈی کرمچاریوں کے لمبت ویتن کا ماملہ اچس طریق مہکمے میں فسی جو ہے ویسے اینجی نیو سے بات کرتے ہوئے اپائیوک چھوی رنچر نے اپنی مجبوری کی باتیں کہتے ہوئے جنتہ کی پریشانی کو سپیکار کیا تتھا اپنے ستر سے چنتہ کو مدد کرنے کے لیے چینکر سے پانی سپلائی کیے جانے کی باتیں کہیں ویسے یہ ماملہ شہرے وکاس ویبھاگ وہ بیجل سوچتہ ویبھاگ کے بیچ فسا ہوا ہے ہستگت کے بھی بات چل رہی ہے اور دو بھاگ اس میں انگولڈ ہیں دونوں بھی بھاگ کہ دورہ کیا دنے دیا جاتا ہے اس کے دریکشنز دیے جاتے ہیں تب ہی ہم نے کچھ کر پائیں ابھی جیسا ہے کہ عدیت پر نگم کے دورہ بتایا گیا کہ ان کو کوئی ندیش نہیں ہے ہینڈوگر جانے گا اور لوڈو ایس جی ڈپارٹمنٹ کے دار باتایا گیا کہ ان کے جو افیسرز ہیں اس کو تی انجینیرزوں لینے گا دیا گیا ڈ zombies ہینڈوگر دینا لیکن دونا کو اپنے اپنے ویباگ سے ڈازان کے بعد کیسے اس کو ہستگت کرنا ہے کیا نہیں ہوگا یہ اس پاس تھی جس کاراں سے ابھی یہ فلاہ وکا ہوئا ہے بیٹا نگم نگم جوți کچھ ٹائنکرز کے دا رہا ہے اور وہیں پی اچڈی کے چطورت ورگیے کرمچاریوں کے ہڑکال کے کارن شہری شیطر میں پانی کے لیے ہاہکار مچ گیا ہے لوگوں کا ویروت آج فوٹ پڑا آدھت پور میں پیجل سنکٹ سے جوج رہے لوگوں کا اکروش آج چرم پر دیکھا گیا اکتا ویقاس منچ کے بینر تلے لوگوں نے ناراضگی جتاتے بھیے سرکار سے اس کا خل نکالے جانے کی باتیں کہی اور چوتھے دن پی اچڈی کے چطورت ورگیے کرمچاری ہر تال پر دٹے تھے ایکی کرمچاری جو دس ماہ سے پیمنٹ نہیں ملوں کی ویتن دیا جا اور عام جنتہ پداری کاریوں کے اور کرمچاریوں کے لڑائی میں جو سفر کر رہے ہیں کئی دنوں سے پانی بند ہے اس کو عام جنتہ کو ہر حال میں پانی چاہیے اور اس کے لیے اکتا ویقاس منچہ جو روڑ پر اترا ہے اور انیشت کالیل اگر پانی نہیں بند ملتی ہے تو انیشت کالیل کے لیے ان کے آواز میں اور کرجالے میں اکتا ویقاس منچ تلہ بندی کرے گا جب تک پانی اپلبد نہیں ہوگی تب تک جمشت پور کے ویبن گردوارہ کمیٹیوں کے سدستیوں نے بدوار کو دھالبو منومنڈل پداری کاری سے ملاقات کی ساتھی سبی گردوارہ کمیٹیوں کے چناؤں کو سمپن کرانے کے بعد ہی سنٹرل گردوارہ پروندھک کمیٹی کے چناؤں کرائے جانے کی مانگ کی اس دوران ان کا کہنا تھا کہ جمشت پور میں سنٹرل گردوارہ پروندھک کمیٹی کا چناؤں ہونا ہے لیکن ابھی تک شہر کی سبھی گردواروں میں کمیٹی کا چناؤں سمپن نہیں ہوا ہے جس میں بشتوپور ٹنپلیٹ جم کو جگسلائی کے گردوارے شامل ہے انہوں نے کہا کہ پانچ گردواروں میں ابھی بھی پرانی کمیٹی ہی کاریرات ہے اور ان کا چناؤں سمپن نہیں ہوا ہے ایسے میں سنٹرل گردوارہ پروندھک کمیٹی کا چناؤں اجت نہیں ہوگا انہوں نے دھالپو منومندل پدادیکاری سے مانگ کی کہ پہلے باقی بچے پانچ گردواروں کو چناؤں سمپن کرائے جائے جس کے بعد ہی سی جی پی سی کا چناؤں سمپن ہوگا ایک اپلیکیشن ہجیو صاحب کو دینی ہے کہ ہمارے جو پانچ گردوارے کی الیکشن ابھی تک رکھی ہوئے اس کو قریق کیا جائے تاکہ اس کے اپراند ہم لوگ سنٹرل گردوارہ پروندھک کمیٹی کا ایوہ الیکشن ہو سکے تو کون کون سے گردوارے آتے ہیں بیشتبور گردوارہ ہے تینپلیٹ گردوارہ ہے جیمکو گردوارہ ہے گوری شنکر روڑ جکسلائی ہے یہ سب گردواروں کا الیکشن ان کو صحیح طریقے سے کرا دیں ہم لوگ ای ہمیشہ بنتی کرتے ہیں کہ ان کا الیکشن صحیح طریقے سے ہو جائے اس کے اپراند سنٹرل کمیٹی کا بھی ہوئے جانج کمیٹی جو ہے بیٹھی تھی جانج کمیٹی نے بھی اپنا ریپورٹ دیا ہے کہ الیکشن اوید ہوئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے الیکشن کرایا جائے سنٹرل گزارہ پبندر کمیٹی کے اندین میں اور پرشاشن کی دیکھ رکھ میں سرائی کلا خرصواز زلے کے آرائیٹی تھانے انترگت مار سنکھیا چار کے پرکاش کامپلکس میں جبرن دکان پر کبزہ جمائے بیٹھے لکشمی ٹینٹ ہاؤس کو آج ہٹا کر زلا پرشاشن کی اور سے دکان مالی کو کبزہ دلائیا گیا آپ کو بتا دوں گے پچھلے کئی برشوں سے لکشمی ٹینٹ ہاؤس کے مالک دوارہ دکان کا کرایا نہیں دیا جا رہا تھا اور اوید کبزہ کر یہاں دکان چلایا جا رہا تھا اس کے خلاف دکان کے مالک نے اس ڈیو پورٹ میں معاملہ درج کر آیا تھا وہیں اس ڈیو دوارہ مول مالی کو کبزہ دلائے جانے سممندھی آدیش دیے جانے کے بعد گمریا سیو کامینی کوشل لگڑا کے نیتردوں میں آج دکان کا تالہ دوڑا گیا اور مول مالی کو کبزہ دلائے گیا حالانکہ اس دوران سرکشا ویوستہ چاک چوبند رہی ویسے کسی پرکار کا کوئی ورود یہاں نہیں ہوا موسیقی موسیقی پوروے سممندھیلے میں لگ بھگ دو ورش پور گریہ رکشا واہینی کی بہالی پرکریا ہوئی تھی جس میں پانچ سو سے اوپر جوانوں کی پرکشا کر ان کی نیوکتی لی گئی تھی لیکن اب تک انہیں پدستہ اپنا نہیں دی گئی ہے بدوار کو یہ پنہ زلہ پرشاہ سن کے آلہ ادھکاریوں کے پاس اپنے گوہار لے کر پہنچے پورے زلے میں لی گئی اس بہالی پرکریا میں پانچ سو سے اوپر اب بھرٹھیوں کا چین کھیا گیا تھا جس کے بعد ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی لیکن اب تک ان کی پدستہ اپنا نہیں کی گئی ہے اب یہ جوان اپنے پدستہ اپنا اور پھوش کو لے کر چندت ہیں جوان زلہ پرشاہ سن کے آلہ ادھکاریوں سے لے کر منتری تک کے دروازے کھٹ کھٹا چکے ہیں لیکن سمادھان نہیں نکلا ان کے انصار ہر بار انہیں کیول آشوہ سن ہی ملتا ہے بدوار کو ان کے دوارہ پھر سے زلے کے آلہ ادھکاریوں سے ملاقات کی گئی لیکن پھر سے انہیں کیول آشوہ سن ہی ہاتھ لگا حالی ہوا تھا پھروری میں اور آج ہم لوگ کا 29 مومبر ہو گیا ابھی تک اس ویشاہ میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ کا ٹریننگ رکھا ہوا ہے اور ٹریننگ کے بارے میں ہم لوگ پتہ کرنے کے لئے آتے ہیں ڈی سی اوپیس کین مصرہ سر کے پاس راچی بھی گئے کیا بات ہے ہم لوگ کا ٹریننگ رکھا ہوا ہے تو بس ہم لوگوں کا آدھکاری سے آسواسن ہی مل رہا ہے ہمارے ساتھ لگاتار چڑھے رہنے کے لئے آپ ہمیں یوچیوب پر ضرور سبسکرائب کریں